اپلائیڈ فیزیکس میگنیٹک میٹیریلز کا چپٹر ہے فیزیکس دو سو بائیس کے لیے یہ چپٹر نمبر نو ہے اور فیزیکس ایک سو تیرہ کا یہ چپٹر نمبر سترہ ہے چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف کوسٹر نمبر ون ہے انسرکل دا کریکٹ آنسر نیچرل میگنیٹ واز فاؤنڈ ان نیچرل میگنیٹ جو ہے وہ کہاں پہ پایا گیا تھا آپشنز میں ہمارے پاس ہیں میگنیشیا ایجپٹ ساؤتھ افریقہ رشیا چلتے ہیں کریکٹ آنسر کی طرف اور کریکٹ آنسر ہے ای میگنیشیا نیچرل میگنیٹ میگنیشیا میں پایا گیا تھا کوسٹر نمبر ٹو دا میگنیرل آف نیچرل میگنیٹ ایز کارڈ نیچرل میگنیٹ جو ہے اس کا میگنیرل جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں نمبر اے کوپر کہتے ہیں بی پہ آلومینیم کہتے ہیں سی پہ میگنیٹ آئٹ کہتے ہیں اور ڈی پہ آئرن کہتے ہیں تو کریکٹ آنسر سی میگنیٹ آئٹ جو نیچرل میگنیٹ ہوتا ہے اس کا جو میگنیرل ہوتا ہے اس کو ہم میگنٹ آئٹ کہتے ہیں نیچرل میگنٹ کے کتنے پول ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دو ہوتے ہیں کوئی پول نہیں ہوتا اس کا تھری پول ہوتے ہیں آنسر ہے ہمارے پاس کریکٹ آنسر سی ایک نیچرل میگنٹ جو ہے اس کے دو پول ہوتے ہیں ایک نارت ہوتا ہے اور ایک ساؤت پول ہوتا ہے نیچرل میگنٹ کو اگر ہم کسی دھاگے وغیرہ کے ساتھ باندھ کے اس کو فریلی ہینگ کریں تو وہ نارت ساؤت سٹے کرتا ہے تو جو نارت کی طرف اس کا حصہ سٹے کرتا ہے ہم اس کو نارت پول کہتے ہیں جو ساؤت کی طرف سٹے کرتا ہے اس کو ساؤت پول کہتے ہیں تو دو پول ہوتے ہیں ایک نیچرل میگنٹ کے question number four the kinds of magnetic substances are کہ magnetic material جو ہیں وہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کی میگنٹ کے لحاظ سے materials کی a پہ ہمارے پاس option ہے one ہوتی ہے b پہ option ہے ہمارے پاس two ہوتی ہے c پہ option ہے four ہوتی ہیں اور d پہ option ہے three ہوتی ہیں تو magnetic material ہمارے پاس تین قسموں کے ہوتے ہیں تو d والا answer ہمارا correct ہوا answer ہوا three تو magnetic substances جو ہیں وہ dia magnetic materials ہوتے ہیں paramagnetic materials ہوتے ہیں اور ferromagnetic materials ہوتے ہیں تو یہ تین قسمیں ہوتی ہیں ان کی تو اس لئے ہمارا d والا answer correct ہوا question number five the substances which are weekly attracted by magnets are called paramagnetic ہوتے ہیں وہ diamagnetic ہوتے ہیں ferromagnetic ہوتے ہیں none of these یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا تو correct answer ہے ہمارے پاس a paramagnetic substance ہوتے ہیں جو کہ weekly attract ہوتے ہیں magnetic field کے اندر question number six the substances which are repelled by magnets are called کہ ایسے substances کون سے ہوتے ہیں جو جن کو magnets جو ہیں وہ repel کرتے ہیں ferromagnetic ہوتے ہیں paramagnetic ہوتے ہیں diamagnetic ہوتے ہیں یا یہ تینوں ہوتے ہیں all of these تو ہمارے پاس correct answer ہے c diamagnetic substances جو ہوتے ہیں یہ magnets جو ہیں ان کو repel کرتے ہیں question number seven the substances which are strongly attracted by magnets are called and can also be magnetized are کہ ایسے substances جو جن کو کے magnets جو ہیں وہ strongly attract کرتے ہیں اور ان substances کو ہم magnetize کر سکتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں number a پہ ہمارے پاس answer ہے magnets number b پہ diamagnetic c پہ paramagnetic اور d پہ ferromagnetic تو ferromagnetic ایسے substances ہوتے ہیں جن میں domains پائے جاتے ہیں اور جب ہم ان کو کسی magnetic field کے اندر رکھتے ہیں تو وہ domains جو ہیں وہ align ہو جاتے ہیں اور یہ strong magnet بنتے ہیں تو ان کو magnetize کیا جاتا ہے تو اس لیے ہمارا answer جو ہے وہ d والا answer correct ہوا ferromagnetic materials question number eight the group of atoms the magnetic dipoles of which are pointing in the same direction is called کہ ہم جو atoms کا group ہوتا ہے کسی substance کے اندر جن کا magnetic dipole جو ہے سب کا ایک direction میں ہوتا ہے اس group کو group of atoms اس کو کیا کہتے ہیں اس کا particular نام ہے تو اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کا نام بتائیں تو ہمیں options دی گئی ہیں a domain کہتے ہیں b point group کہتے ہیں c range اور d پر gang کہتے ہیں تو ہمارا answer ہے a domain کہتے ہیں جو ferromagnetic substances ہوتے ہیں ان میں number of atoms اتنے ایٹم جو ہیں گروپ کی فارم میں ہوتے ہیں اور ان سب کا magnetic dipole وہ ایک direction میں ہوتا ہے لیکن ہر domain جو ہے اس کا magnetic dipole وہ different direction میں ہوتا ہے تو ان کو group of atoms کو domain کہتے ہیں تو اسی کے اوپر base کرتے ہوئے domain theory of magnetism ہے ہمارے پاس تو یہ answer ہمارا a پہ correct ہوا کہ اس group of atoms کو domains کہتے ہیں number of atoms in a domain is کہ ایک domain میں کتنے item ہوتے ہیں 10 کی طاقت 10 ہوتے ہیں 10 کی طاقت 12 ہوتے ہیں 10 کی طاقت 15 ہوتے ہیں 10 کی طاقت 20 ہوتے ہیں 10 کی طاقت 12 سے 10 کی طاقت 15 تک ایٹمز ہوتے ہیں ایک ڈومین میں تو ہم maximum number جو اس کو correct answer کے طور پر لیں گے 10 کی پاور 15 کو ہم correct answer لیں گے تو correct answer ہوا ہمارا c پہ 10 کی پاور 15 the temperature at which ferromagnetic substances turn into paramagnetic substances is cult کہ جس temperature پہ ferromagnetic substances جو ہیں وہ paramagnetic substances بن جاتے ہیں وہ اپنی property جو ہے ferromagnetism کی اس کو lose کر دیتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر وہ پرامagnetic substances کے طور پہ behave کرتے ہیں اس temperature کو ہم کیا کہتے ہیں تو ferromagnetic substances جو ہیں وہ ایک خاص temperature پہ جا کے تو ان کی ferromagnetic properties جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ paramagnetic substances کے طور پہ behave کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کے جو domains ہوتے ہیں وہ disturb ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ temperature جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں جس temperature پہ جا کے ایسا ہوتا ہے تو a پہ ہمیں answer دیا گیا ہے کیوری temperature b پہ kelvin c پہ centigrade اور d پہ فارن ہائٹ تو یہ b c اور d کے تینوں answer یہ تو unit temperature کا unit kelvin ہوتا ہے centigrade ہوتا ہے فارن ہائٹ ہوتا ہے تو کیوری ایک scientist خاتون تھی اس کا نام ہے اس کے نام پہ کیوری temperature اس کو کہا جاتا ہے تو answer ہمارا correct ہوا a پہ کیوری temperature تو students یہ ہمارے mcq تھے chapter number 9 magnetic materials کے ان کو خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی دعوت دیں چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو ٹھیک ورنہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھ سکیں میری طرح سے اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں